ہر امتدا سے پہلے ہر امتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جیتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جیتنے لوگ حضرات آپ جس نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں اس نبی کے بارے میں اپنا رفول عزت اشارت فرماتا ہے اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا میرا مقصد نہیں ہوتا تو میں یہ زمین کا دستر خان نہیں بیچھاتا اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا میرا مقصد نہیں ہوتا تو میں یہ آسمان کا شامیانہ نہیں دکھاتا اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا میرا مقصد نہیں ہوتا تو میں چرید و پرند کا وجود نہیں کرتا اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا میرا مقصد نہیں ہوتا تو میں دنیا کے کسی شائع کا مجھول نہیں کرتا حتیٰ کہ اللہ حفظ عزت ارشاد فرماتا ہے اے محبوب بل بل کی چہت تمہارے لئے پھولوں کی مہت تمہارے لئے غنچوں کی چٹک تمہارے لئے مرے سبحان اللہ غنچوں کی چٹک تمہارے لئے تو پکار اُتھے بیہار کی بہار یوپی کے وقار اڑیسہ کی نکھار چلتے پھردے کنزولی مان پکار اُتھے ہیں اللہ ما شہدہ سہدازہ اللہ ما نقی علی خان پکار اُتھے ہیں اعلیٰ حضرت علیہِ رحمت و رضوان یا رسول اللہ زمین و زمہ تمہارے لئے مکین و مکا تمہارے لئے چنین و چنہ تمہارے لئے پہن میں زمہ تمہارے لئے بدن میں ہے جہاں تمہارے لئے ہمائے ہاتھ تمہارے لئے اُٹھے بھی وہاں تمہارے لئے ہمائے ہاتھ تمہارے لئے اُٹھے بھی وہاں تمہارے لئے آپ حضرت میں جانتا ہوں کہ آپ حضرت کو اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یہ نبی کی بات ہے کسی اور کی بات نہیں بلکہ نبی کی بات ہے لیکن کچھ لوگ اپنے سر کو ہلا کر کے بتا دے رہے ہیں کہ اچھا لگ رہا ہے ذرا زور سے دو ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ اگر اچھا لگ رہا ہے دو ہاتھوں کو اٹھائے بولے یا رسول اللہ اور بلند آواز میں بولے یا رسول اللہ اس انداز میں بولے کہ جہاں خلامِ نبی دشتہ کام کلتے ہیں وہاں پہ ساتھی تو ساتھی جام کلتے ہیں اور زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں پہ صرف نبی کے غلام کلتے ہیں زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں پہ صرف نبی کے غلام کلتے ہیں ہے بلند جس کا مقدر شعور بولے گا بڑی اعتماد کے ساتھ بولا ہوں کہ ہے بلند جس کا مقدر شعور بولے گا اگر پینا ہے تو شعابِ تہور بولے گا زبانِ عشق پر تو بابندیاں لگ نہیں سکتی نبی کے نام پہ یہ سننی ضرور بولے گا زور سے بولے یا رسول اللہ اور زور سے بولے یا رسول اللہ زرہ محبت کے ساتھ قدم قدم پہ نگینہ دکھائی دیتا ہے بہارِ عشقہ زینہ دکھائی دیتا ہے اگر یہ سننی اتنا فاموش کیوں دکھائی دیتا ہے مجھے پتا ہے کہ جب ہندوستان کے مسلمان سو جایا کرتے ہیں تو مادو سنگھ کے سننی زندہ کی مسلمان اٹھا کرتے ہیں زور سے بولے یا رسول اللہ قدم قدم پہ نگینہ دکھائی دیتا ہے بہارِ عشقہ زینہ دکھائی دیتا ہے اے خدا عطا کرتے ہو زمینہ دکھائی دیتا ہے اے خدا عطا کرتے ہو زمینہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ ذاتی مقاہ سے لائے ہو یا کسی کی دکھائی سے لائے ہو یا کسی کی دکھائی سے لائے ہو تم کو دیتھی خدا نے دوئی دے تیسری تم کہاں سے لائے ہو تو ہمارا جواب سنیں ہمارے قوم کا ایک شاعر نے بڑی خوبصورت انداز میں جواب دیا کہ رحمتِ عالمی سے لائے ہیں بولی مجھے کہ سبحان اللہ رحمتِ عالمی سے لائے ہیں لامکہ کے مقی سے لائے ہیں رحمتِ عالمی سے لائے ہیں لامکہ کے مقی سے لائے ہیں جن کے صدقے ملی ہے دوئی دے اے تیسری دیوہ ہی سے لائے ہیں جن کے صدقے ملی ہے دوئی دے تیسری دیوہ ہی سے لائے ہیں